ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مغیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک میں دلالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہر سل میں بنائے گئے پروسیسنگ سینٹر میں سڑ رہا ہے کچرہ زہریلے مادے زمین میں داخل ہونے سے فصلے تباہ پانی بھی ہو رہا ہے آلودہ متاثرہ ساکینہ نے بند کروا دیا پروسیسنگ سینٹر ٹیکہ اندازی کا عمل ہوا ختم سترہ سو سہسٹ آزمین کو لگایا گیا ٹیکے ایک ہی جلائی سے شروع ہوگی چکلتانہ ائرپورٹ سے آزمین ہچ کی پروازیں سال دوہدر باویس تک اور انگباد ڈیویزن میں بنائے جائیں گے پچیس ہزار مکانات نو پروفٹ نو لاؤس پولیسی کی تحت مکمل کیا جائے گا پروڈیکٹ کہا مارا کے چیرمن سنجے کے نکرنے اور بیڑ بائی پاس سے ایٹی ایم مشین چورانے کے چوبیس گھنٹوں بعد ہی پڑے گاؤں میں بھی کی گئی ایک اور ایٹی ایم سینٹر پر ڈاکہ زنی کی کوشش کیا یہی ایسے سیٹی پروڈیکٹ شہریان کا پولیس سے سوال خبریں تفصیل سے منسپل انتظامیہ کی لاپروہیوں کی وجہ سے ہرسول میں بنائے گئے پروسیسنگ سنٹر میں جمع شدہ کچرہ سڑ چکا ہے جس کی وجہ سے اطراف کی فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں اور کموں کا پانی بھی زہریلا ہو چکا ہے جس کے استعمال سے علاقے کی ساکینان کی صحت کو خطرہ لاحق ہے لہٰذا متاثرہ ساکینان نے اس پروسیسنگ سنٹر پر کام رکوا دیا واضح رہے کہ شہر میں کچرہ نکاسی کا کام درست کرنے کی غرض سے اے ایم سی انتظامیہ نے شہر میں چار مخامات پر پروسیسنگ سنٹر خائم کیے جن میں ہرسول کا علاقہ بھی شامل ہے مگر یہاں جو پروسیسنگ سنٹر لگایا گیا ہے اس میں کئی تقنیقی خامیہ موجود ہیں نہ تو اے ایم سی انتظامیہ نے اس سنٹر کے اطراف کانکریٹنگ کا کام مکمل کروایا اور نہ ہی اس کے اطراف حفاظتی دیوار تعمیر کروای اور نہ ہی یہاں جمع کیے جانے والے کچرے پر ٹین شیڈ لگوایا جس کی وجہ سے بارش کے پانی میں یہاں ڈالا گیا کچرہ سڑنے لگا ہے اس کے علاوہ یہاں کانکریٹنگ نہ کروایا جانے کے سبب پروسیسنگ سنٹر سے نکلنے والا زہریلا پانی اطراف کی زرعی زمینوں کو تباہ کر رہا ہے یہی نہیں یہ آلودہ پانی زہر زمین پانی کے زخیروں کو بھی تباہ کرنے لگا ہے اطراف کے ساکنان کا کہنا ہے کہ میونسپل افسران نے حکومت وہ انتظامیاں اور فاضل عدالت کو بھی گمراہ کرتے ہوئے غیر خانونی طریقے سے یہاں پروسیسنگ پلانٹ لگوایا جب ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو پولیس فورس کی مدد سے جبران یہاں پروسیسنگ پلانٹ لگوایا اس وقت میر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس پلانٹ سے ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا مگر ان کے کیے وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں آوارہ کتوں کی بہتات ہو چکی ہے جو ان پر اور ان کے مویشیوں پر جان لیوہ حملے کر رہے ہیں یہی نہیں سینٹر سے نکلنے والے زہریلے پانی کی نقاصی کا کوئی انتظام نہ کیے جانے کے سبب یہ پانی اطراف کی ذرعی زمینوں کو تباہ کرنے لگا ہے اس کے علاوہ یہاں جمع شدہ پانی میں کیڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے اور وہ لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں لہٰذا ان لوگوں نے یہاں پروسیسنگ کا کام رکوا دیا ہے یہ مہا پالکہ نے جو کام کرے سب پر گھر کانوں نے کام کرے اور ان کے آدھیا نہیں ہے ان کو ہائی کورٹ نے جو ہے تو دو سو سو دو ساڈ آرسل تلاو کے آگے دیو ہے انہوں جو ہے تو یہاں پر یہ جبردستی کام کرے اور جب یہاں دالنے لگے وہ ٹائم میں ہم نے روکے کہ وہ ہماری کھیچے نجی کے باوڑے نجی کے یہاں پر نہر ہے اور نہر کے بعد جو ہے تو سرکاری باوڑی ہے سرکاری باوڑی کا پورے گاو کو پانی جاتا تو بھی انہوں نے دادا گری سے پولیس کی دورکشن لے کے اور یہ کر کے ہمارے کھنا داخل کریں گے بول کے وہ حساب سے انہوں نے اپر کچھ رہ دالیں اور بعد میں جو ہے تو مہاپور نے یہ بتایا کہ ہم ایسا کچھی تکلیب نہیں دیں گے ہم پوری بوانڈری اور گچھ کرن کریں گے تین پھٹکا اس کے بعد دیوارہ ڈالیں گے دس پھٹکی اور دس پھٹکی دیوارہ ڈالنے کے بعد ہم کچھ رہ چالو کریں گے جب تک ہم نہیں کریں گے اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے پورا کچھ رہ دال دیے اور سیٹوں سے پنیا لگا دیے وہ پورا پانی نہر میں اور ہمارے جو سو فٹ پہ اکپر باوڑیا ہے پورے باوڑیا کے اندر جو ہے تو باری سے پانی گر کے اور وہ سب اس کے اندر چلے گیا اب کم سے کم میرے چار بچے آزاری ہو گئے جو پانی پینے کے لیے آتا ہے باوڑیا کے اوپر انہوں بھی آزاری ہو گئے آج دس سے پندرہ لوگ آزاری ہو گئے پانی پینے سے اور پورا پانی جو ہے تو انہوں کیا کریں گے سیڑ میں دالتے دالتے پورے اندر جو ہے تو پورے آلہ ہی ہو گئی آلہ ہونے کے بعد میں انہوں نے کیا کریا اور بااد میں ہمارے کوئے کے طرف سیڑ کے نیچے اور وہ پورا گندہ پانی لوٹ کے اور ہمارے طرف ڈھکیل رہے ڈھکیل نے کے بعد آج پورا پانی باوڑی کے اندر جیر رہا ہمارے واضح رہے کہ سعودی حکومت کی ہدایت کے مطابق سفر حج پر روانگی سے خبل آزمین کو انفلوینزا اور دماغی بخار کے ٹیکے لگانا ضروری ہے اسی طرح پولیو کا ڈوز بھی لینا لازمی ہے لہٰذا ہر سال سیویل ہسپٹل انتظامیاں اور میونسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے آزمین کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں اس سال بھی ٹیکہ اندازی کے لیے جامہ مسجد کے انعام ہال میں انتظام کیا گیا تھا جہاں سیویل سرجن ڈاکٹر ایس وی کلکرنی کی رہنمائی میں ڈاکٹر گوف نے ڈاکٹر سوناؤ نے ڈاکٹر ایم کیو منیار چیف فارمیسی آفیسر ایل بی شیخ کے بھالے راؤ ریشما شیخ رخصانہ شیخ شبانہ شیخ سورے خامانے اور ایس نائک نے میننجائیٹیز اور انفلوینزا کے ٹیکے لگائے جبکہ میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پادلکر کی رہنمائی میں شکیل چشتی شیخ شبانہ شیخ حنیف نے آزمین کو پولیو ڈوز دیا ہیلتھ انتظامیہ کے مطابق بارہ جولائی کو چار سو باسٹھ تیرہ جولائی کو پانچ سو سیتالیس اور چودہ جولائی کو پانچ سو چالیس آزمین کو ٹیکے لگائے گئے جبکہ سلوڑ کے ایک سو ستر آزمین کے لیے سلوڑ میں ہی ٹیکہ اندازی کا کام کیا اسی طرح چکل تھانہ میں واقعہ سیول ہاسپٹل میں بھی چھائیالیس آزمین کو ٹیکے دیئے گئے ٹیکہ اندازی مہیم کو کامیاب بنانے میں سٹیٹ ہچ کمیٹی کے چیئرمن جمال الدین صدیقی کی رہنمائی میں ریاستی ہچ کمیٹی کے رکن ایجاز دیش مک زلہ کمیٹی کے صدر نبی پٹیل زاکر راجہ سید حیات سید سلیم اور خدمات ہچ کمیٹی کے کارگزار صدر مرزا رفت بیک ارشد انجینئر ڈاکٹر عبد الرحیم ساجد انور مرزا افسر علی پروفیسر خالق پروفیسی آفیسر ایل بی شیخ کے مطابق پونہ ڈیپو سے ویکسنگ کا اتمنان بخش سٹوک نہ ملنے کے سبب آج ٹیکہ اندازی پروگرام کے متاثر ہونے کا امکان تھا مگر سٹیٹ ہچ کمیٹی کے ذمہ داران اور سیویل ہسپٹل انتظامیہ کے افسران کی کابیشوں سے ممبئی سے لون پر ویکسنگ منگوائے گئے اور ٹیکہ اندازی مہیم کامیاب ہو گئی دیکھئے اپنا کیام سولہ تاریخ کو چال ہوا اپنا کیام بارہ ساتھ کو چال ہوا اس کے اندر میں پہلے دن آپ انہیں چار سو باسٹر دوگ کو دیئے اس کے بعد میں تیرہ تاریخ کو جو سیکنڈے تھا یعنی ساڈے دے اس دن آپ انہیں پاسٹو چالیس دوگ کو دیئے اور آج جو چودہ تاریخ ہے آپ انہیں اب تک جو تک پاسٹو چالیس دوگ کو دے چکے ہوئے اور ایک سو ستر پہلے دن بارہ تاریخ کو اپنے سلوڑ میں دی دی وہ حجی ہے آنا نہیں چاہتے ان کو وہاں دی دی اپنے تو ٹوٹل ایک ہدار سات سو ونیس حجی کو اپنے ویکسین کا انوگریشن کر چکے ابھی اور کتنے آزمین آپ کے نظر میں جو ایسے ہیں جو ویکسینیشن نہیں لے ابھی میں نے حج کمیٹی کے جو پریسیڈن نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بولے کہ ہمارا کوٹا پورا کمکلیٹ ہو چکا ہوا ہے اب ایک ہی دکھے جو رہنگے جس کو گومبے سے کچھ آنا ہے ادھر سے آنا ہے تو ایک بیس پچیس کے مقانات ہے بھی سو آنے کی سر کل رومرز یہ چل رہے تھے کہ ہمارے پاس میں ویکسین ختم ہو گیا ہے آج کا پروگرام کوسپونڈ کر گیا ہے بلکل صحیح بات ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دیپوٹی ڈاریکٹر ہیل سرویسز دیپوٹی ڈاریکٹر ہیل سرویسز آرانگ بادے یہ سیویل سیجن کو پورے چاروں ڈسٹرک کا کونٹا سپلائے کرتا تو ہم نے جو ڈیمانڈ ڈالے تھے ہماری اکیسو وائل کی ہم نے ڈیمانڈ ڈالے تھے یعنی اکیسو ڈوسز کی سنگل ڈوسز ہے یہ تو ہم کو پورا سکر ڈیپو سے ایک ہزار ہم کو وائل ملے اور ہم کو جو تو اور لگ بھگ ساسو آٹھ سو کی ضرورت تھی تو اب اس کے لئے کیا وہ ملوم کے دو دن تک جو تو کوئی پرولم نہیں آیا اب تسرے دن آج کا جو مسئلہ تھا تو اس کے لئے جو تو انہوں نے بولے کہ ہم سپلائے کر رہے ہیں تم کو لیکن منگل کے روز میں آپ کو ڈیپو سے لینا پڑے گا اب اپنے کیام کے اندر میں کوئی مسئلے مسئلہ نہیں آنا اس لئے جو تو سٹیٹ ہج کمیٹی کو جب ہم نے راپتہ کرے ہمارے جوئن ڈیریکٹر کو جو ویکسین کا دیکھتے ہیں ان کو راپتہ کرے ہمارے سنچالہ کو راپتہ کرے ہمارے سنچالہ کو راپتہ کرے سی ایس ہمارے جو تھے کنٹینو جو تو یہ چیز کے اندر میں تھے اور آخری میں حج کمیٹی کا جو اپنا حج حوز ہے بمبئی کا واقعہ انہوں نے بولے ہم تم کو 600 لون بیس پہ دیتے اور آپ کے آنے کے بعد میں ہم کو دے جانا تو اپنا کیام اس طرح سے پورا کم مکمل ہو چکا ہے چکل دھانا ائرپورٹ سے آزمین کا پہلا خافلہ 21 جولائی کو روانہ ہوگا ائر انڈیا کے مطابق دہلی سے آنے والے تیاری سے آزمین سفر حج پر روانہ کیے جائیں گے 21 جولائی کو ساڑھے پانچ بجے تیارہ دہلی سے اورنگاباد کے لیے پرواز کرے گا جو تقریباً سوا سات بجے اورنگاباد چکل دھانا ائرپورٹ پر پہنچے گا اور ایک گھنٹہ بعد یعنی سوا آٹھ بجے یہ تیارہ آزمین کو لے کر جدہ روانہ ہوگا ائر انڈیا کے مطابق 27 جولائی تک پروازے اسی طرح اور انہی اوقات میں ہوگی یکن ستمبر سے آزمین کی واپسی ہوگی اور یہ جہاز دوپہر بارہ بچ کر پانچ منٹ پر چکل دھانا پہنچے گا منسپل اسٹینڈنگ کمیڈی کی چیئر پرسن جیشری کلکرنی نے پندرہ جولائی کو ریگولر میڈنگ طلب کی ہے جس میں منسپل انتظامیہ کی جانب سے ہر سول میں نصب کیے جا رہے سینٹرلائز پروسیسنگ سینٹر کے لیے ایجنسی مخرر کرنے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے جس پر زوردار بحث ہونے کا امکان ہے واضح رہے کہ شہر سے نکلنے والے کچرے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کی غرض سے شہر میں چار مخامات پر سینٹرلائز پروسیسنگ سینٹر خائم کرنے کا فیصلہ منسپل انتظامیہ نے کیا تھا جس میں سے چکل تھانہ علاقے میں سینٹرلائز پلانٹ نصب کیا جا چکا ہے ہر سول پروسیسنگ سینٹر کے لیے ٹینڈر کال کیے گئے تھے جس کے بعد منسپل انتظامیہ کو پونہ کی پی ایچ جادہو اور مایو ویسلز پرائیویٹ لیمیٹیڈ نامی دو کمپنیوں کے ٹینڈر موصول ہوئے تھے جو گیارہ جولائی کو ہی کھولے جا چکے تھے مگر چند وجوہات کے سبب ایجنسی مخرر نہیں کی جا سکی تھی اب جبکہ سٹینڈنگ کمیٹی کی نئی چیئرمن کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے لہٰذا منسپل انتظامیہ ایجنسی مخرر کرنے سے متعلق ایک تجویز پندرہ جولائی کو بلائی گئی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں پیش کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کمیٹی اراکین کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ منسپل انتظامیہ کی جانب سے ہر سول علاقے میں شروع کیا گیا دی سنٹرلائز پلانٹ انتظامیہ کی لا پرواہیوں کے سبب بند پڑا ہے اور یہاں پروسسنگ سنٹر خائم کیے جانے سے متعلق اطراف کی بستیوں کے ساکینان کی شدید مخالفت ہے اورنبہ زلے میں چودہ ہزار پانچ سو بیسی کسانوں نے کروپ انشیرنس کروایا تھا جنہیں متعلقہ کمپنی نے بہتر کروڑ چودہ ہزار روپیے بیبے کی رقم ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ سال زلے میں باغات کا انشیرنس کروانے والے کسانوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا تھا لیکن اس سال شیوسینہ کے دباؤ بنانے کے بعد باغات کے کسانوں کو انشیرنس کی رقم منظور کی گئی ہے اور وہ جلد ہی ان کے بینک خاتوں میں جمع کر دی جائے گی ریاستی سطح پر فصل بیما میں ہوئی دھانلیوں کے انکشاف کے بعد شیوسینہ نے ریاست بھر میں فصل بیما مدد سنٹر خائم کیے تھے شیوسینہ فصل بیما مدد سنٹر آسور زرعی مارکٹ میں شیوسینہ پرمک کے ہاتھوں خائم کیا گیا تھا خبر ہے کہ اورنگ آباد زلے میں باغات کا انشیرنس کروانے والے کسانوں کے لیے باہتر کروڑ 62 لاکھ روپے بیما کے رقم منظور کی جا چکی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بار 97 فیصد سے زائد کسانوں کو باغات کے انشیرنس کی رقم منظور کی گئی ہے بیل بائی پاس علاقے سے 25 لاکھ روپیوں سے بھری ایٹی ایم مشین چورانے کے بعد گزشتہ رات پڑھے گاؤں علاقے میں بھی ایک ایٹی ایم مشین توڑنے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے شہریان میں بیچینی پائی جا رہی ہے اور وہ پولیس انتظامیاں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان ایٹی ایم چوروں کو کس کی پشت پناہی ہے جو وہ اس طرح کی وارداتیں بے خوف و خطر انجام دے رہے ہیں شہر میں بیل بائی پاس روڈ پر واقعے دیولائی چوک علاقے میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کے ایٹی ایم سینٹر سے نامعلوم چور ایک مشین اڑا لے گئے بتایا جاتا ہے کہ اس ایٹی ایم میں 25 لاکھ روپے موجود تھے اس واقعے کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ چوروں نے اسی بینک کے پڑھے گاؤں علاقے میں موجود ایٹی ایم کو گیس کٹر سے کٹنے کی کوشش کی لیکن ووچمن کے پتھراؤ شروع کرتے ہی چور فرار ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ پانچ چور ایک سفید رنگ کی ٹویرہ گاڑی میں ایٹی ایم کے خریب پہنچے تھے اور دو لوگوں نے گیس کٹر سے ایٹی ایم توڑنے کی کوشش شروع کی تھی دو ایٹی ایم سینٹر کے گیٹ پر ہی کھڑے تھے اور ایک شخص گاڑی میں ہی بیٹھا تھا اسی اسنا ایٹی ایم کے کٹ کرنے کی آواز آتے ہی خریب کی گیلری میں بیٹھے مومر ووچمن سمد احمد شیخ کی نظر ان چوروں پر پڑی انہوں نے پہلے پولیس کو فون کیا لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر انہوں نے حمد کی اور چوروں کی جانب پتھراؤ شروع کر دیا جواب میں چور بھی پتھراؤ کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو گئے اور ایک مومر چوکیدار نے ان کے حوصلے پست کر دیے مگر شہریان میں یہ چرچے جاری ہیں کہ آخر ان ایٹی ایم چوروں کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے جو بے خوف و خطر ہو کر اس طرح کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں اور شہر میں بڑتی جرائم کی وارداتوں پر خابو پانے میں پولیس انتظامیاں بے بس دکھائی دے رہا ہے جس سے حکومت کا سیف سٹی پروجیکٹ اور انگباد شہر میں دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے موین فاروقی فرینڈس درپ کی جانب سے جبلی پارک پر واقعی نسبل اسکول کے ضرورتمند طلبہ میں اسکول بیکس تقسیم کیے گئے واضح رہے کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر موین فاروقی فرینڈس گروپ کی جانب سے یہاں کے تین سو ضرورتمند طلبہ میں کاپیاں، کمپاس باکس اور وارٹر بوتلیں تقسیم کی گئی تھی اس وقت اسکول کی صدر مولمہ اور دیگر اسٹاف ممبران نے انہیں بتایا کہ یہاں زیر تعلیم سبھی بچوں کا تعلق ایکنومیکل بیکورٹ کلاس سے ہے اور ان کے سرپرستوں کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بیکس دلا سکیں لہٰذا ان سے گزارش کی تھی کہ ان بچوں کیلئے اگر اسکول بیکس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہو تو وہ یہ کار خیر انجام دیں جس پر متعلقہ تنظیم نے ان بچوں میں اسکول بیکس تقسیم کیے اس موقع پر موین الدین فاروقی سلیم الدین فاروقی خازی فہم الدین خازی ایوب شیخ موین اسکول کے ہیڈ ماسٹر شیخ عبدالرفیق اور اسکول کے ٹیچر اساتیزہ بھی موجود تھے اور انگبازلے میں دودھ کی پیداوار ایک لاکھ پینتالیس ہزار لیٹر سے گھٹ کر ایک لاکھ انتیس ہزار ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کی آمدنی بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہی ہے اور وہ حکومت و انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں خہد کی سبب کسانوں کو آئے دن ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چارہ نہ ہونے کی سبب جانور پالنا ان کے لیے دشوار ہو چکا ہے چارہ چھاؤنیوں میں جانور رکھنے کی سبب ان کا دودھ نکال کر فروخت کرنا یا ڈیریوں تک پہنچانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے جس کے بعد دودھ کی پیداوار میں کمی دیکھی جا رہی ہے زلے میں ابھی اتمنان بخش بارش نہ ہونے کے بعد چارے کا مسئلہ جونگ کا تومبر خرار ہے زلہ دودھ سنگ کے مطابق وقت پر جانوروں کو چارہ اور پانی نہ ملنے کے سبب زلے میں دودھ کی پیداوار متاثر ہوئی ہے اور اگر ایسے ہی حالات بنے رہے تو دودھ کی پیداوار میں مزید کمی واقع ہوگی اور زلے میں دودھ کی خلط پیدا ہو سکتی ہے زلہ انتظامیہ نے راشن کے اناش کی کالبازاری روپنے کے لیے ای پوز مشینیں لگائی ہیں اس کے بوجود انتظامیہ کو اناش کی کالبازاری روپنے میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے ایک طرف تو آدھار کارڈ سے راشن کارڈ لنک کیے جانے کے بڑے بڑے آداد و شمار دکھائے جاتے ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اب بھی پرانے طریقے پر ہی کارڈ ہولڈرز کو اناش تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے باعث اناش کی کالبازاری پر خوابو پانے دکانوں پر لگایا گیا ای پی او ایس سسٹم بے اصرد ہوتا دکھائی دے رہا ہے راشن دکاندار ای پی او ایس سے چھیڑ چھاڑ کر کے وہ کارڈ ہولڈرز جو اناش نہیں لیتے ان کے حصے کا اناش بلیک میں فروخت کر دیتے ہیں مراتوارہ علاقے میں سرکاری اناش کی دکانوں پر ای پی او ایس مشین لگانے کا سلسلہ دوہزار سترہ میں شروع کیا گیا تھا اس کے بعد آدھار کارڈ سے راشن کارڈ کو لنک کرنے کا کام شروع ہوا محکم ہے فوڈ این سیویل سپلائرز کے مطابق راشن کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کرنے کا کام 99 فیصد مکمل ہو چکا ہے وارڈ نمبر 13 بھیم نگر بھو سنپورہ علاقے کے راستوں پر کیے گئے ناجائز خبزجات فوری ہٹائے جائیں اس مطالبے پر 15 جولائی سے مینسپل کارپوریشن دفتر پر ہڑتال شروع کی جائے گی یہ انتباہ علاقے کی کارپوریٹر آشا ویجے نکال جے نے دیا ہے بھیم نگر بھو سنپورہ 15 ورش پوروی چی بسات آہے و یا بھاگا مد 24 و 15 و 15 دیپی روڈ آہے پرانتو تیا روڈ ور آتیشیں موٹھا پرمانات آتکرمن جھالی لیا آہے و آتیشیں موٹھا پرمانات خڑڑے دیکھل جھالی لیا آہے تیا مونے ایتھیل ناغری کارناتیچا موٹھا پرمانات 13 ستھون کراوا لاغتا ہے تیا صندرمات می ماغیل 3 ورش پسون پرشاشن سم مور ساتت تیا نے پاٹ پورا ترات آہے تاری دیکھل پرشاشن تیا کڑے گامبھیریانے لکش دیت نائی تیا مونے مین چار مہینے پوروی پن مہانگرپالی کے سامور اپوشن کے لی حوتے و تیا ویس ملہ آیتت ساہبان نے آشواسن دیلے حوتے که آج دیو سمدھے ہا پرشنہ پن مارگی لاؤ پرانتو چار مہینے اولتون گیلان انتر پن آتتا پرانت یا پرشنہ اوار کیوا یا ویشہ اوار کٹلی ہی کاروائی جھالی لی ناہی وہ ملہ تیا مونے وارڈا تیل ناغری کنچ روشلہ سامور زاوا لاغتا ہے مڑن او دا پرات ایک دامی مہانگرپالی کے سمور تیورہ آندولن چھتنا رہی شمشانوں میں دنیا دی سوولتوں کی فرہامی اور اس سے متعلق عوامی بیداری کی غر سے نکر ناٹک پیش کیا گیا یہ تحریک سکھل ناد پنتھی سماج کی جانب سے چلائی جا رہی ہے ناریلی باغ بھوی وارا جادہ واری مصر واری نوناتھ نگر پڑے گاؤں جیبھوانی نگر مکن نگر اور جکل تھانہ علاقوں میں نکر ڈراموں کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا کی گئی اور انتظامیہ کی لاپرواہی اور بےہیسی کی جانب توجہ مبزول کرائی گئی بتایا گیا کہ سمرتھنگر علاقے میں موجود شمشان میں شیڈ نہیں ہے راستہ بھی درست نہیں کیا گیا جبکہ منسپل کارپوریشن انتظامیہ نے گزشتہ مالی سال کے دوران بجٹ میں شمشانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے پچیس لاکھ روپے مختص کیے تھے باوجود اس کے کارپوریشن کی جانب سے اب تک کہیں کوئی کام نہیں کیا گیا ہے اس موقع پر سنگٹنا کے صدر راہل بورکر سیکریٹری کشوڑ لار راجو پوار منوج چوہان روی سونوں نے ڈاؤناتھ سو نو نے آکاش آہیر کر گزانند ورپے اور ناتھ پنتی سماج کے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے آج آورنگواد شہرہ مدے ٹھیک ٹھیک ھیک منوجوج سنگٹنا کیونک، سکال ناتھ مانتی سنگٹنا کیونک پتھناتھ سادر کرنا تعداد تعداد پتھناتھobyست ہاں ھیکampf دűhur ھیک 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 ھäm ھold موسیقی اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں قاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ